اس وقت ہمارے ساتھ لہور سے موجود ہیں ہمارے نمائندے قادر خواجہ اسلام علیکم قادر and welcome to game set match قادر کیا ہو رہا ہے کون اس وقت کرسی پہ بیٹھا ہے بیکرز کل الیکشن کمیشنر آتے اور سب سے پہلے آکے وہ چیئرمن کی کرسی پہ بیٹھ کے وہ پی سی بی کا کوٹ پہن کے انہوں نے سب سے پہلے تو تصویر شیئر کی اپنی what is happening دیکھیں پاکستان میں کرکٹ بورڈ کا جو چیئرمن ہے وہ جس پرہ نیزم سیٹھی نے کہا تھا کہ میں اس دور سے باہر ہوں چیئرمن کے امید بار نہیں ہوں اس کے بعد سے زکا اشرف مضبوط امید بار تھے لیکن ان کو چیئرمن بننے میں انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ ایک نئی بحث جو ہے وہ چھڑ گئی ہے آئی پی سی کے منجمنٹ کمیٹی کو تحلیل کرنے کے بعد نوٹیفکیشن جاری کیا گیا کہ پی سی بی منجمنٹ کمیٹی جو ہے وہ کام نہیں کر سکتی اس کے بعد جو ہے فوری بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے تمام طرح مینجمنٹ کمیٹی کے جو عراقین تھے ان کا اجلاس تھا اس کا جو تمام صورتحال تھی وہ جاری کی گئی اور پھر آئی پی سی نے نوٹیفکیشن جاری کرتے ہوئے مینجمنٹ کمیٹی کو تحلیل کیا تھا سابق کپتان آمر سہیل نے بھی مینجمنٹ کمیٹی کو کام کرنے سے روکنے کے لیے نوٹس پجھوایا تھا جبکہ مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ نجم سیٹی نے اس سب کے باوجود مینجمنٹ کمیٹی کا اجلاس طلب کیا تھا اور اجلاس میں چار ڈپارٹمنٹس اور چار ریجنس کے جو نمائندے تھے ان کو بورڈ آف گورنرز بنانے کی منظوری بھی دی تھی لاہور کراچی پشاور راول پیڈی کے کتا کلامی کے وافی کاتر یہ آمر سہیل نے کس سلسلے میں جو ہے وہ یہ اپیل کی یا یہ بجوایا نوٹس دیکھیں ذرائے ہمیں جو بتاتے ہیں کہ آمر سہیل زکا شرف کے کافی قریبی ہیں اور وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی اب انہوں وہ لندن سے جو ہے وہ واپس آئے لاہور آئے اور اس صورتحال میں تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اب آمر سہیل ہی دیکھ رہے ہیں چونکہ آمر سہیل جو ہے وہ پہلے بھی سرب کر چکے ہیں زکا شرف کے ساتھ اور اب جو ہے وہ مینجمنٹ کمیٹی کو نہیں چاہتے تھے کہ وہ کام کرے اس لیے پہلے انہوں نے تھو عدالت جو ہے وہ ان کو نوٹس بجوایا تاکہ آئی پی سی کے پاس ایک جواز ہو اور آئی پی سی نے پھر اس کے بعد سے یہ مینجمنٹ کمیٹی کو تحلیل کیا میں جو بات کر رہا تھا جو ابھی چار دپارٹمنٹس اور چار ریجنز تھے وہ اچانک سے مینجمنٹ کمیٹی نے چینج کر دیے تھے آپ کو یاد ہو پہلے چار جو بنائے تھے وہ ان کے روٹیشن جو ہے چار ریجنز کے نمائندے اب وہ ان کو چینج کر کے لاہور کراچی پشاور راولپنڈی کے ریجنل نمائندوں کو بورڈ آف گورنر کا حصہ بنایا گیا وزیراعظم میاں محمد شباہ یہ نجب سیٹھی جب ہماری گفت ہوئی اس تمام در معاملے میں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیراعظم جو ہے وہ میاں محمد شباہ شریف کی اداعیت پر آئی پی سی نے منجمنٹ کمیٹی کو 23 اپریل کو 21 جون تک جو ہے وہ توسیح دی تھی اور آئی پی سی کا 20 جون کو منجمنٹ کمیٹی کو تحلیل کرنے کا حکم جو ہے وہ غیر قرونی ہے اور اس حوالے سے منجمنٹ کمیٹی کا اجلاس قرون کے مطابق ہوا ہے منجمنٹ کمیٹی نے پہلے سے اعلان کردہ ریجنز کے جو کل نمائندوں کو آخری جلاس میں تبدیل کیا تھا اس حوالے سے کافی حد تک یہ معاملات اب عدالت میں جاتے انہیں دکھائی دیں گے کہ زکاہ شرف اور پارٹی اور آئی پی سی منسٹری جو ہے وہ وہاں پر عدالت میں جائے گی اور رجم سیٹھی بھی اس کو کہیں گے کہ یہ ہمارے جو چار ریجنز کے نمائندے ہیں وہ ہم نے منجمنٹ کمیٹی کی مدد جو ہے وہ 21 تاریخ یعنی یہ آج تک جو ہے وہ بیلڈ تھی اس حوالے سے کل جو انہوں نے چار ریجنز کے نمائندے منتقف کی ہیں وہ بالکل ٹھیک کی ہیں حالانکہ یہ چار ریجنز کے نمائندوں میں سے کوئی بھی جو ہے وہ ایک زکاہ شرف کی مخالفت کر سکتا ہے تو یہ صورتحال جو ہے وہ اب میوزیکلز واقعی چیئرز بن چکی ہیں اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو قائم مقام جو چیئرمن اور الیکشن کمیشنر ہے احمد شہزاد رانہ وہ بھی اب اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں ایپی سی منسٹری سے ملاقات کریں گے ذراعہ میں بتاتے کہ اب اس ٹائم زکاہ شرف بھی ایپی سی منسٹری کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں گرے ہیں تمام طرح صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں کہ اب آئندہ کا لائے عمل کیا تیار کرنا ہے تو اس سوال سے ایکشن کمیشنر ہے وہ وہ تو فیور میں تھے اس بورڈ آف گورنرز وہ وہ ساتسفائیڈ بھی دیکھیں اصل اصل میں تھوڑی اگر چیز دیکھی جائے تو نجم سیٹھی اور جو ایکشن کمیشنر ہے قائم مقام چیئرمن ہے ان کا بھی پوائنٹ ویلڈ ہے کہ وزیراعظم کی طرف سے جب خود آئی پی سی منسٹری کے لیٹر پر یہ آیا تھا کہ تئیس جون تئیس اپریل کو جو ہوئی تھی میٹنگ اس میں یہ لیٹر کینسل نہیں کر سکتے اس کو بیس جون تک جو ہے وہ ایکیس جون تک ایکس ایکسٹینشن دی گئی تھی مینجمنٹ کمیٹی کو اور مینجمنٹ کمیٹی وزیراعظم کے آرڈر کے مطابق ایکیس جون تک کام کر سکتی تھی یہ آئی پی سی منسٹری کا جواز پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے وہ اپنی اپنا لیٹر دوبارہ ایشو کر کے تحلیل کر دے وزیراعظم کی طرف سے جو کہ پیٹرن ان چیف ہیں وزیراعظم سپریم پاور ہے پاکستان کی تو وہ کر سکتے تھے اس کی اور اس لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ قائم مقام جو چیئرمن ہے اور لیکشن کمیشنر ہے ایمش حضاء رانا انہوں نے بھی ان کو ترجیح دی کہ نجم سیٹھی اور مینیشمنٹ کمیٹی نے جو اجلاس کیا وہ ان کے مطابق ٹھیک تھا بٹ کادر اپنی ٹویٹ میں سیٹھی صاحب لکھتے ہیں انسٹیبلیٹی ان انسٹرنیٹی is not good for پاکستان فرکر بورٹ آپ نے یہ نہیں ان سے پوچھا کہ اس کی وجہ سے جو انسٹیبلیٹی اور انسٹرنیٹی آئی گی اس کا کیا ہوگا پھر دیکھیں اس جواب پر ہموش رہے اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے لکھا تھا کہ بون آف کنٹینشن نہیں بننا جاتا میں تو یہ بالکل اب جو یہ جو کرسی ہے یہ سب کرسی کا کھیل ہے اور چیئرمن جو ہے وہ اپنی مرضی سے انہوں نے آپ یہ سمجھیں کہ انہوں نے اپنی ویڈران ہی کیا بلکہ ان کو نظر آرہا تھا کہ اب یہ ان کی صورتحال ان کے لیے گہرہ تانگ ہو رہا ہے جس طرح دیکھیں آپ رمیز راجہ کے لیے رات کے ٹائم ایک ٹویٹ کی گئی رمیز راجہ کو گھر بیج دیا گیا اب اسی طرح رات کے ٹائم نجم سیٹھی نے ٹویٹ کی ہے اور آج وہ خود جو ہیں وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ چیزیں ہم پہلے بھی اپنے پروگرام میں کہتے رہے ہیں گیم سیٹ میچ میں بھی اور تمام طرح یہ سما کے پیٹ فارم سے کہتے رہے ہیں کہ اس کو پولیٹی سائز نہیں کرنا چاہیے جو بھی چیئرمن ہے اس کو اپنی مدد پوری کرنے چاہیے اور بقاعدہ طور پر تمام جو طریقہ کار ہے وہ بلکہ قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق ہونا چاہیے کادر بہت بہت شکریہ اور ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جلا جا رہا ہے اور وی آر رائٹ ایڈ دی کورنر ایشیا کپ ہونا ہے بھی ورل کپ ہونا اور عجیب ایک سلسلہ چل رہا ہے ایک میوزیکل پیکج جو ہے میوزیکل جو چیئر ہے وہ چل رہی ہے مسلسل پاکستان کرکٹ بورڈ میں آئی ہوپ سٹیبلیٹی آئے اور بہت جلدی آ جائے بٹ مووونگ آن فردر ہم نے بات کی کہ آج کا دن وہ دن ہے جس پہ ہم ایک طرح سے ایک سالگرہ سیلیبریٹ ہمیں کرنی چاہیے بکرز ٹی ٹوینٹی چیمپیون بنے تھے ہم دو ہزار نو میں آج کے دن اکیس جون دو ہزار نو کو سو ییس اس ٹی ٹوینٹی کی جیت جو ہے وہ ابھی بھی کئی نہ کئی ہمارے دماغوں میں تازہ ہے بکرز وی آر ویٹنگ فر انادھر ٹی ٹوینٹی ون مگر اس وقت جو ہے وہ ٹی ٹوینٹی سے فوکس اٹھ کے ہمارا دیفنیٹلی اوڈی آئی کی طرف جائے گا بکرز دات اس دی ورلک کپ جو کہ بھارت میں جا کے ہمیں کھیلنا ہوگا بہت ایک اور جو ہم نے ابھی واتس اپ میں بات کی تھی ٹیسٹ ٹرکٹ کے اوپر ہاو بیسٹ اس ٹیسٹ ٹرکٹ کیونکہ اگر کوئی فورمیٹ آپ کو کہا جائے ٹرکٹ کا کون سا بہترین ہے سو اٹھ وڈ دیفنیٹلی بھی ٹیسٹ ٹرکٹ but over the period of time لوگوں کے پاس interest کم ہو گیا تھا ٹیسٹ ٹرکٹ کے لیے time کم ہو گیا تھا ٹیسٹ ٹرکٹ کے لیے مگر اگر ایسے ٹیسٹ میچز ہوتے رہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا کوئی شخص ہوگا جو نہ دیکھنا چاہے we were hooked to the television last night اور ہم سب اس پہ اٹکے ہوئے تھے کہ وہ چار رنز آخری جو ہیں وہ کرنا کروانا انگلینڈ نے اتنا مشکل کیا وا تھا آسٹریلیا کے لیے 28 جون کو پھر یہ سلسلہ شروع ہوگا the second test match of ashes would start from 28 جون اور پھر پتا چلے گا کہ کیسے انگلینڈ جو ہے کیا اپنی basketball approach سے ادھر سے ادھر move کرتی ہے ایک traditional way پہ واپس جاتی ہے یا پھر اسی طرح Ben Stokes اور Brandon McCullum اسی طرح پھر سے میدان میں اتریں گے مگر اس دفعہ کچھ اور different planning لے کے آسٹریلیا کے against ایک مزیدار مقابلہ میں دیکھنے کو ملا آگے بات کریں اور further on move on کریں تو پاکستان میں جو کھیل الگ الگ اور کھیل ہوتے ہیں اور individuals جس کی کوشش کرتے ہیں وہ بہت سارے لوگ اس طرح موجود ہیں اور بہت سارے ایسے کھیل ہیں جن کی الگ الگ events جو ہیں وہ over the period of time اب پاکستان میں ہوں گے ایک event ایسا ہی ہے World's Fighters Factory اور World's Fighter Factory کی بات کروں تو میں دنیا میں پہلی دفع World's Fighters Factory Champions League ہوگی اور روان سال جو ہے وہ پاکستان میں ہوگی جو چیرمن ہے وائس چیرمن ہے اس وقت پاکستان ووشو فیڈریشن کے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں راو شہزاد صاحب راو شہزاد صاحب ہمیں زیادہ clarity میں explain کریں گے کہ what would actually be in the world's Fighters Factory Champions League راو شہزاد صاحب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں گیم سٹ میچ میں اسلام علیکم sir and welcome to the show اور آپ نے موقع دیا آپ کے ذریعے ہم پورے پاکستان سے اور سب کھیل سے پیار کرنے والے لوگوں سے بات بھی کر سکیں گے بلکل ورلس فائٹر فیکٹری جیسے آپ نے ایک نام سنا اور یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بڑے عزاز کی بات ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کو برا زیلین گورمنٹ نے گورمنٹ لیول پہ بولایا اور ہم ان کے ساتھ پورے ایگریمنٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور جس کے اندر ہم پاکستان میں تو وہاں سال کے اندر سولہ ممالک اس میں شامل ہیں ان سولہ ممالک کی جو ایک چیمپینز لیگ ہے ورلس فائٹر فیکٹری کی وہ پاکستان میں ہونے جا رہی ہے اور اس سے نہ صرف ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے جتنی بھی آنے والی نسل جتنے بھی اکھلاڑی ہیں یہ صرف ایم ایم اے یا مکس مارشل آرٹ یا فائٹرز نہیں ہیں اس کے اندر نیوٹریشن اس کے اندر کوچنگ اس کے اندر کرکٹ میں بھی دیکھیں بہت ضروری ہوتا ہے کرکٹ کے اندر جب آپ فٹنس کی بات کرتے ہیں تو جتنے بھی کوچ ہیں ہم باہر سے بلاتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور جتنے بھی کھلاڑی ہیں ہر طرح سے تو سپورٹس کے حوالے سے پاکستان کے لیے یہ بڑی خوشانی بات ہوگی کہ پاکستان میں ایک نیا اس کا باب کھل رہا ہے اور انشاءاللہ آنے والی وقت میں پاکستان کے اندر بھی انٹرنیشنل لیول کے مقابلے جو ہیں وہ اسی طرح سے ہوتے رہیں بلکل راو صاحب یہ بہت ہی ایک خوشی کی بات ہے اور سولہ اگر میں ان سولہ ممالک کی بات کروں تو کچھ کچھ ملک آپ بتا سکتے ہیں کہ کون کون سے ملک اس کا حصہ ہوں گے جی اس میں فلپائن ہے تائیوان ہے اس میں مراکو ہے اس میں برازیل ہے اس میں پرتگال ہے جرمنی ہے انگلین ہے جیپین ہے اسی طرح انڈونیشیا ملیشیا پاکستان بظاہر مطلب سولہ ممالک کے اندر جتنی بھی کیونکہ ورلڈ چیمپینشپ کروانے کے لیے سات ملکوں کا ہونا بہت ضروری ہے بلکل ہوسٹ کرے گا اور پاکستان کو ہی انہوں نے برازیلین گورنمنٹ ایک ورلڈ فائٹرز فیکٹری ایک ایسا ادارہ بننے جا رہا ہے جس کی سرپرستی جو ہے الحمدللہ وہ پاکستان کیسے میں آ رہی